اور دلی میں ڈی یو کی چھاترہ کے ساتھ شلطی بس میں اشلیل حرکت کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا کچھ دنوں پرانی ہے اور اب جا کر اس سمبند میں معاملہ دلچ ہوا ہے چھاترہ نے پوری واردات کا ویڈیو بنا لیا ہے ڈی یو میں تھرڈ یئر میں پڑھنے والی چھاترہ کے مطابق جب وہ کالج سے گھر لوٹ رہی تھی تو بغل میں بیٹھے قریب پچاس سال کی عمر کے ایک شخص نے اشلیل حرکت کی پہلے تو اس نے آرپی شخص کی حرکت کا ویڈیو بنایا پھر چلا کر اس حرکت کا ویروض جتایا لیکن بس میں بیٹھا کوئی بھی ویکتی مدد کو آگے نہیں آیا تب چھاترہ نے اس سمبند میں دلی پولیس کے آیوک دلی کے مکھے منتری محلہ آیوک سمیت کئی لوگوں کو ٹویٹر پر ٹیک کیا لیکن محلہ آیوک کے علاوہ کسی نے مدد نہیں کی اور گھٹنا کے کئی دن بعد دلی پولیس نے معاملہ درج کیا لیکن اب تک شکایت درج کرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا بتا دے کہ چھاترہ نے اس کی حرکت کا پورا ویڈیو بنا لیا ہے ہم یہاں پورا ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اس شخص کا چہرہ آپ ضرور دیکھئے جس نے یہ حرکت کی ہے تو اشلیل حرکت اس نے کی اس اشلیل حرکت کا ویڈیو بنایا گیا ہے وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اس شخص کو ضرور پہچانیے کہ یہ وہ ویکتی ہے جس نے اشلیل حرکت کی ہے ایسا اس لڑکی کا روح ہے اور نیوز ورل انڈیا نے اس شاترہ سے بات چیت کی جس کے ساتھ بس میں اشلیل حرکت ہوئی دلی کا پہنس علاقہ حسن بیہار علاقے میں ایک بس میں لڑکی کے ساتھ چھر چھاب آئیے اس ٹوڈینٹ سے میں بات کرتا ہوں کیا ہوا پورا معاملہ جی کیا ہوا تھا بتائیوں ساتھ پروری کو میں کالیج سے آ رہے جو میرا دلی کا روٹین رہتا ہے تو میں بس میں بیٹھی تھی ساتھ سو چوہتر تھا بس کروں تو وہ ہوسکہ پہ میں روز و تٹھی اور وہاں صرف میں مالوینگر کے لئے آکھا تو بس میں بیٹھی تھی میرے ساتھ میں آکے ایک آدمی بیٹھے تھے پہلے ایک مہیلہ بیٹھی تھی پھر ایک آدمی آکے بیٹھے اور میرا دلی کا روٹین ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اپنا ایپون لگاتا ہوں یا بکس پڑ رہی ہوں تو وہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ میں ببکل اور کچھ گلت ہو رہا ہے چل رہا ہے وہاں پر اور میرا کمر ٹچ کرنے کا ٹرائے ہو رہا ہے اور سیٹ بھی تھوڑا ہل رہا ہے تو میں نے کہا میں نے دیریکٹی ہوجہ نہیں دیکھا کیونکہ مجھے لگا کہ کچھ گلت ہے تو میں نے ویڈیو بنانا اس طرح پر صحیح سمجھا میں نے جیسے ہی ویڈیو بنایا اور میں کو کنفرمیشن ملا کچھ گلت تھا کچھ گلت ہو رہا تھا تو بار بار میری کونی اس بیچ میں بھی مجھے پتایا گیا مجھے کونی میری تچھ ہوتی رہی کمر سے میری کونی تچھ کرنے کا پریاست ہو کر رہا ہے اس کے بعد جیسی میں نے ویڈیو بنایا میں نے اس کو کافی چلایا میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم آ رہی ہیں اس کے بعد میں لوگوں نے بھی سنا اس چیز کو آگے پیچھے لوگوں لوگوں سے بات ہوا لیکن کسی کا کوئی اچھا خاص ریسپونس نہیں تھا اس کے بعد وہ بندہ آئے ایٹی گیٹ اتر گیا اور میں وہاں صرف کھڑی تھی اس کے بعد آپ نے ٹویٹ کیا تھانے میں کیا ریسپونس ملا ٹویٹ کیا میں پاس سواتی مالیوال جی کا پھر ان سے بات ہوا مہیلا آئیوگ سے اور ان کی طرف سے کافی اچھا مجھے ریسپونس ملا انہوں نے امی ٹیم دھیجی اور پھر ہم لوگ پولیس تھانے میں میں چھ گھنٹا بیٹھی ہوں اس دن اور اس کے بعد پولیس والوں کو شروع شروع میں کافی اچھا ریسپونس تھا انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھی ہم آپ کا تورانت ہی ایف آئی اردج کراتے ہیں پر دھیرے دھیرے وہ بھی دھیلے پڑ گئے پھر جو وہاں کے ایسا ہی تھے ان سے بات ہوا تو انٹی میٹلی وہاں بھی مس کمیونکیشن گیپ بہت ہو گیا تھا کی ایسا ہی کہہ رہے ہم ایسوچوں سے بات کریں گے ایسوچوں کہہ رہے کہ پہلے ہی آ جاتے آپ آپ کو تو ویٹ کرنے کے بھی ضرورت نہیں تھی آپ سیتا ہمیں کانٹاک کرتے اور یہی سب مس کمیونکیشن کی وجہ سے 6 گھنٹے وہاں مجھے انتظار کرنا پڑا اور یہی رہا رسپونس ابھی تک یہ ہے کہ یہ لکھٹ میں ہاتھ میں میرے پاس ایف آئی آر نہیں ہے انہوں نے صرف مجھے میل کیا ہے ریڈیو اس میں کسی نے آپ کو مدد کیا یا نہیں کسی نے کوئی مدد نہیں کیا اور کسی سے کوئی خاص رسپونس یہ ہے ڈلیلی انیورسیٹی کی ایسٹوڈینٹ دیکھئے کس طریقے سے پولیس نے 6 گھر بیٹھا کے رکھا اور اس کے بعد ابھی تک ایف آئیر کی کوپی نائن نہیں ڈلیلی سہنواز خان نوز بل انڈیا